گنگو بینسے گنگو پہ در پہ حملے کرتا رہا اور میں بچتا رہا اور بلاخر میں نے اس کے تھوڑے پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی وہ چھکتا ہوا پیچھے اُلٹ گیا لیکن دوسری لمحے سبل کر پھر عملہ ور ہوا مگر اس مرتبہ اسے میرے قریب پہنچنے کا موقع نہیں مل سکا سیتا نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی ٹانگ میں ٹانگ پھنسا دی تھی اور کلپنا بھی حرکت میں آگئی تھی اس نے ایک بڑا سپتر دونوں ہاتھ سمیں اٹھا کر دے م ہمارا گنگو لوٹ لگا کر ایک طرف ہٹ گیا اگر یہ پتر اس کے سر پر لگ جاتا تو بھیجا باہر نکل آتا میں نے بھی اٹھ کر گنگو کو ٹھوکر اوپر رکھ لیا اس مرتبہ گنگو کو اٹھنے کا موقع مل گیا میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر ہی اکلپنا اور سیتا میں اسے کیسے پر حملہ کرے گا لیکن دوسرے لمحے اس نے ایک طرف دول لگا دی تو میں چھون گیا گنگو کا زندہ بچ نکلنا ہمارے لیے موت کا سندیسہ بن سکتا تھا میں نے اپنے لب پاس میں چھپا ہوا پسٹول نکال لیا اور گنگو کے پیشے دور لگا دی اب پسٹول کا استعمال ناگزیر ہو گیا تھا گنگو مجھ سے تقریباً بیس قدم آگے تھا میں نے فائر کر دیا گولی گنگو کی پسٹ پر لگی وہ چیختہ ہوا لڑکھڑا کر گیا میں دورتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا پوٹنے کی کوشش کا لہا تھا تو میں نے اس کی کھپڑی پر زوردار ٹھوکر جمع دی اور پھر پسٹ کے بل گر گیا میں نے اس کے سینے پر پیر رکھ دیا تم کلپنا کی واضی ہار گئے گنگو میں نے کہا تم نے کہا تھا کہ جو جی جائے گا وہ لونڈیا کو لے جائے گا اور جو ہار جائے گا وہ خاکو خون میں لوٹ جائے گا اور اب تم خاکو خون میں لوٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ مجھے معاف کر دو گنگو گر گر آیا میں بہادروں کی قدر کرتا ہوں تم واقعی بڑے سرما ہو مجھے شما کر دو تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں تمہیں زندہ چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو ماؤت کے حوالے نہیں کرنا چاہتے میں نے کہتے ہوئے پ اس طول کو دونوں ہاتھوں میں پگڑ کر اس کے چہرے کی طرف تان لیا گنگو کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے ٹرگر دبا دیا گولی اس کی پیشانی پر لگی اور خون کا فوارہ چھوڑ پڑا میں اچھل کر دور ہڑ گیا گنگو زمین پر اس طرح لوٹ رہا تھا جیسے بکری کو گلے پر چھوڑی چلا کر چھوڑ دیا گیا وہ میں گنگو کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک ہی وہ آواز سن کر چون گیا وہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز تھی میں دور کر سیتا اور کلپنا کے قریب پہنچ گیا زمین پر پڑے ہوئے شاپنگ بیکز اٹھائے اور ان دونوں کے ساتھ ایک طرف دورنے لگا گاڑی کی آواز قریب آتی جا رہی تھی ایک موقع پر مکانوں کی طرف سے اس کے ہیڈلمز کی روشنی بھی چمکتی ہوئی نظر آئی میں نے کلپنا کا ہاتھ پکڑ لیا اور تار کے درختوں میں دورتا چھلا گیا سیتا بھی ہمارے پیچھے دور رہی تھی میں نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا اب اس گاڑی کے ہ ہزر آ رہی تھی وہ گاڑی اس طرف آ رہی تھی جہاں گنگو کی لاش پڑی تھی اور پھر وہ گاڑی رک گئی ہم تینوں تار کے گنجان درختوں میں گھتے چلے گئے درختوں اور کچھے مکانوں میں ہوتے ہوئے ہم وہاں سے بہت دور نکلائے وہ سلسل دورتے رہنے سے کلپنا ہمپنے لگی سیتا کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی ان کی وجہ سے مجھے رک جانا پڑا میں جانتا تھا ہم خطرے سے باہر نہیں ہوئے تھے مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس گاڑی میں کون لوگ تھے کولیس کی گاڑی وہ بہرحال نہیں تھی لیکن وہ جو کھوئی بھی تھے اگر انہوں نے لاش دیکھنے کے بعد گاڑی سے اتر کر ہمارا پیچھا شروع کر دیا تو ہمارے گھر تک بھی پانچ سکتے تھے دو منٹ بعد میں پھر انہیں سال لے کر تیس ٹیس چلنے لگا کلپنا کا ہاتھ میں نے اب بھی پکڑ رکھا تھا ہم اس کچھے مکان کی پچھلی طرف سے گزرے جہاں پہلے روز دو عورتوں نے ہمیں دیکھ کر پلنام کیا تھا اس وقت اگر رات کے دس بجنے والے تھے یہاں بجلی بھی نہیں تھی اور اس وقت اس کے مکان کے باہر موجود ہونے کا امکان بھی نہیں تھا جو ہمیں دیکھ لیتا لیکن میں احتیاط قداما ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا درختوں کے جون سے نکلنے کے تقریبا پانچ منٹ بعد ہم اپنے مکان پر پہنچ گئے دروازے پر باہر کے طرف بوری کا پردہ پڑا ہوا تھا اور اندر ٹین کی چادر کا دروازہ تھا جو دن میں عام طور پر کھلا رہتا تھا مگر رات کو بند کر دیا اس وقت وہ دروازہ کھلا ہوا تھا سیتا اور کلپنا کے اندر داخل ہونے کے بعد میں نے وہ دروازہ بھی بند کر دیا اور اس میں لوہے کا کنڈا پھنسا دیا راجیو اور شعبہ آنگن میں ہی تھے شعبہ چولی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی پتیلی میں شاید چاول چڑے ہوئے تھے چاولوں کے خوشبو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی راجیو چارپائی پر بیٹھا بیڑی کے کس لگا رہا تھا بہت دیر کر دی تم لوگوں نے ہم تو پریشان ہو رہے تھے راجیو نے ہمیں دیکھ بیٹھتے ہوئے کہا بازار میں دیر ہو گئی اور پھر راستے میں ایک سمسیا میں علج گئے میں نے اس کے قریب کھاٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور دونوں شاپنگ بیک سیتا کے حوالے کر دیئے جنہیں لے کر سیتا اندر چلی گئی شعبہ چولے کے سامنے سے اٹھ کر جلدی سے دوسری چارپائی اٹھا لائی اور پہلی چارپائی کے قریب بچھا دی کلپنا کے ہاتھ میں اب بھی امرودوں والا تھیلا تھا اس نے وہ تھیلا شعبہ کے حوالے کر دیا اور کھاٹ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی ایک کراؤسین لیمپ چولے والے شیڈ کے قریب رکھا ہوا تھا اور دوسرا کمرے میں تھا پائر والے لیمپ کی روشنی کلپنا کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوف کی تاثرات بھی نظرہ رہے تھے کیسی سمسیا پڑ گئی تھی معابیر جی راجیب نے پوچھا ایک پرانے پاپی سے ہمنا سامنا ہو گیا تھا میں نے جواب دیا اور پھر میں اسے اس واقعے کے بارے میں بتانے لگا یہ تو بہت برا ہوا معابیر جی ر میں بہرحال محتاط رہنا پڑے گا میں نے جواب دیا سیتا کمرے سے نکل کر شعبہ کے پاس بیٹھ گئی اور پھر تقریبا نادے گھنٹے بعد وہ اور شعبہ پلیٹوں میں چابل نکال کر دینے لگے ہندوستان کے عام باشندوں کے خوراک دال چابل ہی تھے غریب طبقے میں تو زیادہ تر دال چابل ہی کھا جاتے تھے کہ پیٹ بھلنے کے لیے سب سے سستی خوراک یہی تھی ہم ابھی کھانا کھا رہے تھے کہ باہر کا دروازہ دھردھر آیا جانے لگا سیتا شعبہ اور کلپنا ایک چار پائی پر بیٹھی ہوئی تھی میں اور راجیب دور سے کھاڑ پل راجیب نے صرف دوتی باندھی ہوئی تھی اس نے قریب پڑی ہوئی میلی چادر اٹھا کر کاندی پر ڈال لی اور اٹھ کر دروازے کی طرف چل دیا اور اس دوران دروازہ دوسری مرتبہ کھٹ کھٹایا گیا کون ہے بایا رہا ہوں ہری اوم ہری اوم میں محتاط ہو کر بیٹھ گیا پسٹول نکال کر چابلوں کی پلیٹ کے ساتھ رکھ دیا اور میں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی گڑھ ب� ہی تو پسٹول استعمال کرنے میں دریک نہیں کروں گا نمسکار تھانیدار جی خیریت کوئی چور بھاگ گیا گیا راجیب کی آواز سنائی دی چور نہیں پنڈٹ جی ہمیں ایک ہتھیاری کی تلاش ہے دوسری آواز سنائی دی وہ غالباً پولیس والا تھا جسے راجیب نے تھانیدار کہا تھا ایک گھنٹہ پہلے یہاں سے آگے ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے قاتل شاید اب بھی اسی لاکی میں ہے ہمیں اس کی تلاش ہے آپ نے کوئی مجتبہ آدمی نہیں دیکھا اس طرف نہیں مہاراج راجی راجیب نے جواب دیا میرے تو مہمان آئے ہوئے ہیں بوجن کر رہے ہیں اس وقت آپ بھی پداری کوئی جل پان شکریہ پنڈٹ جی پر آپ کی مہمان ہے کھون وہ یہ آواز سنائی دی وہ دیکھئے وہ بیٹھے بوجن کر رہے ہیں راجیب نے دروازے کا بوری کا پردہ پوری طرح ہٹا دیا وہ میری دیدی ہیں وہ میرے جی جا جی اور وہ میری دوسری بہن ہے اور اس کے ساتھ میری پتری بیٹھی ہے شعبہ نام ہے اس کا دال بات بہت اچھی بناتی ہے آپ بھی دنیباد پنڈٹ جی پولیس اس والے نے پھر اس کی بات کار دی ویسے آپ لوگ محتاط رکھیں ویسے آپ لوگ محتاط رہیے وہ ہتھیارہ ابھی بھی اس علاقے میں موجود ہے آفریکل نہ کرو مہراج راجیب نے جواب دیا ہمیں مل گیا تو اسے رسیوں سے بان کر آپ کو اطلاع دے دیں گے جی اچھا جہرام جی راجیب دروازہ بند کر کے اندر آ گیا اور میرے ساتھ بیٹھ کر دوبارہ پلیٹ میں ہاتھ ڈال دیا پولیس کو اس قتل کی اطلاع ہو چکی ہے اور ان کا خیال ہے کہ قاتل ابھی تک اس علاقے میں موجود ہے وہ ن اپنے والا موں میں ڈالنے سے پہلے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا وہ غلط نہیں کہتا میں نے مسکا کر جواب دیا ہم تو ابھی تک واقعی یہی موجود ہیں احمق کہی کہ سیتا نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا یہ تو قاتل کو اس طرح تلاش کر رہے ہیں جیسے وہ ان کی انتظار میں بیٹھا ہو کھانے کے بعد بھی ہمانگن میں بیٹھ رہے یا ہمچر بڑے ظالم قسم کے تھے بڑی برہمی سے ہمارا خون چوس رہے تھے اور ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے کلپنا کلپنا کی طرف سے اب میری پریشانی کچھ کم ہو گئی تھی اسے پہچاننے والوں میں ایک کے سیباس اب مارے جا چکے تھے رام چند ہو بھی اور اس کا ایک ساتھی کئی روز پہلے ہی میرے اور کلپنا کے ہاتھ ہمارے گئے تھے گنگو رام آج اپنی انجام کو پہنچ گیا تھا اب صرف وہ بڑا اٹھا کر رہ گیا تھا جو اس سارے فساد کی اصل جڑ تھا اور میرا خیال ہے کہ جب وہ گنگو کے بارے میں سنے گا تو سامنے آنے کی ہمت نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ کلپنا کو اب مو چھپانے کی ضرورت نہیں رہی تھی ہمارا اس مکان میں رہنا مشکل ہو رہا تھا یہ الگ بات تھی کہ ابھی تک کسی کو شبہ نہیں ہوا تھا لیکن شبہ ہو جانے کی صورت میں یہ مکان محفوظ نہ ہوتا اسے چار آدمی بھی اگرچہ چاروں طرف سے گھیر لیتے تو ہمارے فرار کا کوئی راستہ نہ ہوتا ہم آسانی سے مارے جا سکتے تھے ہمارے پاس اتنی رقم آ چکی تھی کہ ہم کچھ عرصے کے لیے قرائے کا کوئی مکان لے سکتے تھے صبح رجیب اور شبہ م مکان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے کلپنا بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی میں اور سیتا اس مکان میں اکیلے رہ گئے میں آنگن میں درختوں کے نیچے کھاٹ پر لیٹھا صورتحال پر گوھر کر رہا تھا لہو دربا والے کیمپ کو ہم تباہ کر چکے تھے اسرائیلی ایجنٹ واپس جا چکے تھے کیمپ اس طرح تباہ ہوا تھا کہ اسے دوبارہ قابل عمل بنانے کے لیے کئی مہینے درکار تھے اس طرح وقتی دور پر بھارتی حکمرانوں کا یہ منصوبہ ارتباع میں پڑ گیا تھا دہشت گردوں کو تربیت دینے کا ایک کیمپ جیسل میر چھاؤنی میں بھی تھا لیکن وہاں ہمارا داخلہ ممکن نہیں تھا سیتا فوراں ہی پہشان لی جاتی اور ویسے ہمارا یہ خیال بھی غلط تھا کہ ہماری تلاش کی سرگرمی امانت پڑ گئی ہیں لہو دربا کیمپ کی تباہی کے بعد ہم پہلی مرتبہ گزشتہ رات باہر نکلے تھے میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ شہر کی اہم سڑکوں پر چیکنگ ہو رہی ہے گاڑیوں کو روک کر پوچھ گش کی جا رہی ہے بعض گاڑیوں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے پولیس کو ایک مرد اور ایک عورت کی تلاش تھی ایسے جوڑوں کو روک کر ان سے پوچھ گش کی جا رہی تھی میں اور سیتا یا میں اور کلپنا اکیلے ہوتے تو یقینا ہمیں بھی کہیں نہ کہیں روکا جاتا لیکن وہ چونکہ تین تھے ایک مرد اور دو عورتیں اس لیے ہم بچے رہے تھے لیکن جس طرح چیکنگ ہو رہی تھی اس کے پیش نظر میں جانتا تھا کہ ہم زیاد ہم زیادہ عرصہ تک چھپے نہیں رہ سکیں گے اور رائے رائے ہم گھر میں بھی بند ہو کر نہیں رہ سکتے سیتا کے پاس بھی کلنے کو کوئی کام نہیں تھا وہ بھی میرے قریب دوسری کھارٹ پر لیٹ گئی باتوں ہی باتوں میں درگا کا ذکر پیا گیا درگا کے نام پر سیتا کے چہرے پر اداسی چھا گئی میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جس نے درگا پر تشدد کیا سیتا نے دانچ کچھ کچھ آتے ہوئے کہا وہ تو پولیس کی تحویل میں تھی میں نے کہا اور جب کوئی ملزم پولیس کی تحویل میں ہوتا ہے تو آنے جانے والا ہر پولیس اہلکار حسب توفیق ملزم کو ایک دو ہاتھ ضرور لگا دیتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ درگا پر تشدد کیس نے کیا تھا میں ان پولیس اہلکاروں کی بات نہیں کر رہی سیتا بولی یہ کوئی معمولی چوری یا دھوکہ دہی کا کیس نہیں تھا کہ درگا کو کھانے میں اس طرح رکھا جاتا کہ ہر آنے جانے والا ایک آدھ ہاتھ لگا دیتا یہ بہت اساس اور اہم معامل درگا کو تو کسی ایسے جلاد قسم کے پولیس اوفیسر کے حوالے کیا گیا ہوگا جس کو اپنے آپ پر بہت گھمنڈ ہو اور میں اس کا پتہ چلا لوں گی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں درگا کے قاتل کا گلہ گھونڈ دوں لیکن یہ نیا پنگا لے کر ہم اپنے لئے نئی مشکلات پیدا نہیں کر لیں گے میں نے کہا کیا درگا کی ہتھیا ایسی بات ہے کہ اسے فراموش کر دیا جائے سیتا نے چکتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا بلکل نہیں میں نے جواب دیا تو پھر تم میں قاتل کو انجام تک پہچانے میں میرا ساتھ دینا ہوگا سیتا نے کہا وہ کون اور کہاں ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو میں اسے تلاش کر لوں گی میں تمہارا ساتھ دوں گا میں نے جواب دیا درگا نے ہمارے لئے اپنی جان دے دی وہ چاہتی تو پولیس کو بتا دیتی کہ ہم کہاں ہیں لیکن اس نے اپنے جیون تو دان کر دیا اور ہم پر آنچ نہیں آنے دی میں اتنا احسان فراموش بھی نہیں ہوں کہ اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لوں ٹھیک ہے سیتا نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا تو یہ وعدہ رہا کہ ہم درگا کے قتل کا انتقام لیا بغیر اس شہر سے نہیں جائیں گے وعدہ رہا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو پہر ہو گئی تھی راجیب وغیرہ ابھی تک واپس نہیں آئے سیتا اٹھ کر چائے بنا لائی اتنی گرمی میں چائے لیکن چائے تو ہر حال ایسی چیز تھی جس سے انکال نہیں کیا جا سکتا تھا راجیب وغیرہ کی واپسی چار بجے کے قریب ہوئی مکان مل جانے کی نویت کے علاوہ وہ ہمارے لئے کھانے پینے کی کچھ چ اٹھے ہوئے تھے ہم نے فوراں ہی ان چیزوں پر ہاتھ ساف کرنا شروع کر دیا راجیب نے دھو بھی پاڑے میں ایک مکان کرائے پر حاصل کر لیا تھا اور اگلے ہی روز ہم اس مکان میں منتقل ہو گئے دھو بھی پاڑا گرچہ گنجان آبادی کا علاقہ تھا لیکن وہ مکان میری منشہ کیان مطابق تھا پرانی ترس کا یہ مکان چاروں کمروں پر مشتمل تھا اور وسیع پختہ سہن تھا جس میں مختلف فاصلوں پر چار درخت لگے ہوئے تھے تین درخت ناریل کے تھے اور ایک نیم کا قد آور اور ساہ دار درخت ان درختوں کے گرد گرد کچھی زمین تھی اور انٹوں کے منڈیر سے دائرے بنے ہوئے تھے پرامدے کے سامنے اس طرح تلسی کا ایک پودہ بھی لگا ہوا تھا ہندووں میں تلسی کے پودے کا بہت مقدس سمجھا جاتا ہے اور بعض طبقے تو اس کی پرستش بھی کرتے ہیں یہ مکان میری منشہ کی مطابق تھا اس کی دونوں طرف گلیاں تھی اور دونوں طرف دروازی تھی ایک طرف کا دروازہ تو بہت ہی تنگ سی گلی میں گزرتا تھا البتہ دوسری ط طرف کا کشادہ گلی میں یہ مکان ایک دولت مند ہندو بیوہ کا تھا چند روز پہلے تک وہ خود یہاں رہتی رہی اس کا ایک بنگلہ بھی تھا جو اس نے قرائے پر دے رکھا تھا وہ بنگلہ خالی ہوا تو خود وہاں منتقل ہو گئی یہاں فل نیچر وغیرہ موجود تھا البتہ ہمیں کچھ پرتن اور ضرورت کی چیزیں لانی پڑی تھی تین چار دن تو ہم اس مکان سے باہر نہیں نکلے راجی بھی سارے کام کر رہا تھا کبھی کلپنا بھی اس کے ساتھ چلی جائی تھی گنگو کی موت کے بعد کلپنا کا خوف اب دور ہو جگا تھا تھا تھاکر کے سواب کوئی آسات بھی نہیں تھا جو اسے شناخت کر سکتا اور تھاکر سے گئی آمنہ سامنہ ہونے کی توقع نہیں تھی اور پھر سیتہ نے بھی مکان سے باہر آمدرف شروع کر دی پہلے تو اس نے ملبوسات کے علاوہ ضرورت کی چند ایسی چیزیں خریدی جن سے وہ اپنا حلیہ بدل سکتی تھی اس کی آنکھیں ہلنی کی طرح موٹی اور سیاہ تھی اس نے ہلکے نیلے رنگ کے لینز لگوا لیے ان لینز سے اس کی آنکھوں کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا لیکن اس میں کچھ تبدیلی ضرور آگئی تھی اس نے بالوں کا سٹائل بھی بدل لیا اور میک اپ سے اس کے چہرے میں بھی بڑی تبدیلی آگئی اسے گیری نظروں سے دیکھے بغیر سیتہ کی حیثیت سے شناخت کر لینا آسان نہیں تھا میں نے بھی داری موچوں کو مخصوص انداز میں تراش کر چہرے میں بڑی تبدیلی پیدا کر لی تھی آنکھوں کی رنگت تبدیل کرنے کے لیے مجھے بھی لینز کا سہارا لینا پ� میری آنکھیں بھی اگرچہ سیاہ تھی لیکن میں نے اپنے لیے براؤن رنگت کے لینز پسند کیے تھے دھوتی مخصوص تراش کا کرتا اور سر پر بلدال پگڑی اس علیے میں میں کوئی ٹھاکر ہی لگتا تھا اس روز میں اور سیتہ کئی روز بعد اکٹھے باہر نکلے تھے سیتہ نے گولڈن بارڈر والی سلمائی رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی اس لباس میں وہ قیامت ہی لگ رہی تھی میں مخصوص راجستانی لباس میں تھا ہم کشادہ گلی کی ط طرف مکان سے نکلے تھے چند گاز دائیں طرف جا کر یہ گلی بازار سے جا ملتی تھی ہم اس بازار میں کچھ دور تک پیدل چلتے رہے پھر سیتہ نے لکشہ رکھا لیا جب ہم گھر سے نکلے تو ساڑھے آٹھ بج رہے تھے لکشے نے بیس منٹ میں ہمیں مہاراجہ ہوتل پہنچا دیا اس ہوتل کا کلپ سرکاری اوفیسرز کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتا تھا یہاں فوجی اوفیسرز بھی آتے تھے سرکاری محکموں کے قلیدی ع اور پولیس کے اوفیسرز بھی اسے تم گھوستخوروں کا ڈا بھی کہہ سکتے ہو سیتہ نے لکشے سے اتر کر ہوتل کے مرکزی گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا یہاں سرکاری اوفیسرز بھی آتے ہیں اور ٹھیکے دار اور کاروباری قسم کے لوگ بھی یہ لوگ دفتروں میں جو بات نہیں کر سکتے یہاں کسی خوف کے بغیر اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے بریف کیس بھی ہاتھ بدلتے ہیں اور جو کام دفتروں میں افسروں کی منت سماجت سے نہیں اوباتے یہاں چھوٹکی بجات میں ہو جاتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں نوٹوں کی گھڑیاں ایک جیب سے نکل کر دوسری جیب میں منتقل ہو جاتی ہیں تم یہاں کس لئے آئی ہو میں نے پوچھا اس ہوتل کے قلب کو تم اطلاعات مرکز بھی کہہ سکتے ہو سیتہ نے مسکراتے ہوئی جواب دیا ایک گھنٹہ یہاں بیٹھ ہوگے تو شہر کی بہت سی تازہ معلومات حاصل ہو جائیں گی ہم برامدے میں پہنچے تو دربان نے جلدی سے دروازہ کھول دیا وسیوریز لابی میں بھی خاصی رونک تھی ہم ڈائ اس حال میں داخل ہوتی میں نے محسوس کیا کہ بہت سی نظریں سیتہ کی طرف اٹھ گئی تھی ہم بھوجن کریں گے سیتہ نے بیٹر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرات کر کہا بیٹر نے فوراں ہی دو خوبصورت نینیو کارڈ پیش کر دیئے میں نے اپنے لئے پنیر اور پالک کے کفتے پسند کیے اور سیتہ نے فرائی فش کا آرڈر نوٹ کروایا 20 منٹ میں ہمارے سامنے کھانا لا دیا گیا میں نے کئی روز بعد ڈھنگ کا کھانا کھایا تھا پنیر اور پالک کے کفتے میری پسندیدہ ڈش تھی کھانا کھانے کا لطف آ گیا تھا کھانے کے بعد ہم کلب ہال میں آ گئے بہت وسیع وریز ہال تھا ایک طرف دیوار کے ساتھ بہل لمبا چھوڑا بار کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے سامنے گول ریلنگ سٹولز پر بیٹھے ہوئے گاک مینوشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کاؤنٹر کے پیچھے دیوار کے ساتھ چیشے کی شیلفوں پر رنگ برنگی شراب کی لا تعداد بوتلے سجی ہوئی تھی حال میں تھوڑے تھ چھوڑے فاصلے پر درجنوں میزیں ابھی خالی تھیں گاکوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی ایسی جگہ ظاہر ہے حسین عورتوں ہی کے دم سے عباد ہوتی تھی سامنے ایک وسیع خوبصورت سٹیج تھا جس کے سامنے جھل ملاتا ہوا رنگ برنگی پردہ کھنچا ہوا تھا وسیقی کی ہلکی عواز گویا دیواروں سے پھوٹ کر ہال کی فیضہ میں بکھر گئی تھی ہم سٹیج سے ذراہت کر ایک میز پر بیٹھ گئے ٹھیک دس بجے سٹیج کا پرد ہڑ گیا اور ایک رکاسہ کے درشن ہوئے سٹیج کے ایک طرف پیچھے آرکیسٹرا بھی موجود تھا آرکیسٹرا کی دھنوں پر رکاسہ تھرکنے لگی رکاسہ کا رکش شروع ہوا تو اس کے جسم پر شریفانہ لباس تھا لیکن اہجان خیز موسیقی کی لائروں پر تھرکتے ہوئے وہ ایک اکر کے اپنی لباس سے بھی نجات حاصل کرتی جا رہی تھی اور آخر کار اس کے بدن پر دو چیتھڑے رہ گئے تھے اور وہ سٹیج سے اتر کر میزوں کے درمیان تھرکن لگی آہستہ آہستہ ہال کی رونک بڑھتی جا رہی تھی دو آدمی ہماری میز پر بھی آ کر بیٹھ گئے انہوں نے ہم سے اجازہ لینے کی ضرورت نہیں سمجھی اور ہم نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا ہمیں اعتراض کا کوئی حق بھی نہیں تھا کیونکہ ہم نے یہ میز ریزرو نہیں کروائی تھی کچھ ہی دیر بعد ایک ویٹل نے ان دونوں کے سامنے شراب سے لبریز گلاس سرف کر دیے سیتا نے بھی سوفٹ ڈرنگز منگوا لی وہ دونوں آدمی شراب کی چسکیں لیتے ہوئے بات بھی کرتے رہے اور بار بار کی نکھیوں سے سیتا کی طرف بھی دیکھتے رہے پہلے تو میں نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی لیکن پھر ایک جملہ سنتے ہی چھون گیا ایک آدمی کہہ رہا تھا حیرت ہے انہیں اتنے روز بعد مندر میں کسی تیخانے کا خیال آیا حالانکہ سب سے پہلے انہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی اور میرا خیال ہے کہ لو دروہ کے اس مندر کے تیخانے سے کوئی خزانت و برامت نہیں ہوا ہوگا دوسرے نے کہا میں نے سیتا کی طرف دیکھا لگتا تھا وہ بھی ان کی باتیں دلچسپی سے سن رہی تھی پہلا آدمی کہہ رہا تھا خزانہ تو نہیں ملا البتہ کیمپ کے سیکیورٹی انچار جو جگلنات کی گلی سڑی لاش اور درجنوں انسانی دھانچیں ملے ہیں تیخانے کے اندر سے وہ طویل سرنگے کیمپ کے اندر تک چلی گئی ہیں ان سرنگوں کے دریافت ہونے کے بعد کہانی کچھ بدل گئی کیا مطلب دوسرے آدمی نے پوچھا پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کیمپ کے اندر ہی کا کوئی آدمی ہے جس نے قطل و غارت مچا رکھی تھی اور دھما کے بھی اسی نے کیے تھے سرنگ کے اندر بھی ایک گارڈ کی لاش گڑی سلی ملی تھی جگلنات اور اس گارڈ کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا ان سرنگوں میں لاشوں کی دریافت کے بعد نظریہ بدل گیا تو دوستو اگلی کیسے سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں